السلام علیکم آج ہم چاپ نمبر 12 کے جو ہماری تین پرابلم رہ گئے تھے ہم وہ سولف کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج پرابلم 12.6 ہے اور اگر پرابلم سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کارنلی آپ اسے پہلے سبسکرائب کر دیجئے اسے لائک کریں شیئر کریں تو ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں پرابلم 12.6 ہے تو دیکھتے ہیں کہ 12.6 میں کیا لکھا ہے ایک پیپر ہے اس کا پیس ہے اس نے کیا کیا ہے کہ پچاس پانچ سیکنڈ میں اس نے کمپلیٹ کی ہے مطلب یہ ہے کہ وہ پانی پہ کہیں پہ وہ کاغس کا تکڑا جو پیس ہے وہ پڑا ہوا ہوگا کوئی طلاب کوئی کسی بھی جگہ پہ ٹھیک ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا جب وہاں سے وہ ویوز وہاں سے وہ گزری ہوئی مطلب گزری ہیں وہ ویوز وہاں سے تو وہاں پہ اس کے بعد پیپر پڑا تھا تو اب پیپر نے کیا کیا کہ اس ویوز پیو گزرنے کے بعد پانچ سیکنڈ میں اپنی فیفٹی ویبریشنز کمپلیٹ ہی ہیں ٹھیک ہے پھر یہ لکھا ہے کہ find the time period ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں time period find کرنا ہے and the frequency of the piece of the paper ہمیں اس paper کا time period find کرنا ہے اس paper کا Frequency find کرنی ہے اور کیا لکھا ہے کہ if the wavelength of the wave is 10cm ہے کہ اگر وہ جو wavelength ہے اس کی جو length ہے مطلب جو wave کی wavelength ہے وہ ہمارے پاس کتنی given ہے وہ ہمارے پاس given ہے 10 centimeter اور کہہ رہے ہیں کہ find the velocity of the wave اور ہمیں یہاں پہ wave کی velocity بھی find کرنی ہے مطلب یہ ہوا کہ ہمیں time period find کرنا ہے اور frequency find کرنی ہے اس paper کی اور wave کی ہمیں یہاں پہ velocity find کرنی ہے تو دیکھ رہے تھے ہیں دوبارہ سے پڑھ کے کیا کہ یہاں پہ given ہے کہ ایک piece of paper complete 50 vibrations in 5 seconds when some waves pass through the surface of the water کہ جب surface of the water پہ سے جب کچھ waves گزری ہے تو اس وقت وہاں پہ جو paper تھا اس نے 5 seconds میں 50 vibrations complete کی ہیں ہمیں اس paper کا time period بتانا ہے اس paper کی frequency بتانی ہے اور ساتھ میں جو wave کی جو وہاں سے گزری ہے اس کی جو wavelength ہے وہ انہوں نے ہمیں given کر دی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو اس wave کی velocity بتانی ہے تو اب ہم اس کا ڈیٹا بنا لیتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کیا کیا given کیا ہے کیا کیا ہمیں یہاں پہ required ہے تو کیا تھا کہ آپ piece of paper complete 50 vibrations in 5 seconds تو یہاں پہ میں لکھوں گی number of vibrations ہمیں given ہے ٹھیک ہے number of vibrations کتنی ہے number of vibrations بتلاب n ہمارے پہے پشیشگگمopt ٹائم کتنا ہے given ہے in 5 سیکنڈ تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے ٹائم مطلب 3 ہمیں given ہے 5 سیکنڈ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے ٹائم پھر وہ نے کہا ہے کہ find the time period مطلب ہمیں time period find کرنا ہے ہمیں frequency find کرنا ہے جو ہمیں find کرنا ہوتا ہے ہم اس کو required میں لکھیں گے اور یہاں پہ لکھا تھا ہے کہ if the wavelength of the wave is 10 cm ہمیں given ہے یہاں پہ ہمیں wavelength بھی given ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں wavelength مطلب lambda ہمیں given ہے کتنا ہے 10 cm اب جو کچھ ہمیں find کرنا ہے وہ سب میں لکھوں گے required میں ہمیں یہاں پہ جو جو find کرنا ہے وہ آئے گا required میں تو کیا کیا find کرنا ہے یہاں پہ ہمیں time period find کرنا ہے ٹھیک ہے اور کیا لکھا find the time period and the frequency ہمیں یہاں پہ اس کی frequency بھی find کرنی ہے اور کیا تھا velocity مطلب v بھی ہمیں find کرنا ہے ہمیں تین چیزیں یہاں پہ find کرنی ہے time period, frequency and the velocity اور ہمارے پاس جو ہے number of vibrations time اور wavelength ہمیں یہاں پہ انہوں نے given کر دیا تو اب ہم باری باری جو ہے یہ تمام چیزیں find کریں گے تو پہلے ہم find کر لیتے ہیں یہاں پہ پہلے ہم check کریں گے کہ ہم پہلے کیا چیز find کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے t t کیا ہوتا ہے time period formula میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کے یہ میں نے لکھتے ہیں پہلے ٹھیک ہے تو ہم اگر t find کریں تو t میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ third and fourth تو نہیں لگ سکتا کیونکہ یہاں پہ l a g ہے اور یہاں ایسی کچھ بھی ہمیں given نہیں ہے تو ٹھیک اگر میں دیکھو formula تو یہاں پہ لکھا ہے one upon f لیکن ہمارے پاس f بھی نہیں ہے مدلہ frequency بھی نہیں ہے کیونکہ ہمیں frequency بھی find کرنا ہے time بھی find کرنا ہے تو اب کیا کریں اگر میں یہاں پہ frequency check کروں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ formula لکھا تھا frequency کا کیا لکھا ہے کہ number of vibration upon time equal ہوتا ہے frequency تو ہمارے پاس یہاں پہ number of vibration میں given ہے time بھی given ہے دونوں کو ہم divide کریں گے تو frequency آ جائے گی اور جب frequency آ جائے گی تو frequency of time period کا formula ہوتا ہے one upon f تو جو frequency یہاں پہ آئے گی وہ ہم یہاں پہوٹ کریں گے تو time period آ جائے گا اس کے بعد ہمیں find کرنی ہے velocity تو frequency given helium data given ہے تو یہ first formula apply کر کہ ہم یہاں سے velocity بھی find کر لیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ problem number 12.6 میں 3 formula apply ہو رہے ہیں ایک number five ایک second ایک first تو اب ہم اب دیکھیں تو اب کیوں کہ انہوں نے ہمیں پہلے ہم سے پوچھا time period تو ضرور نہیں ہے کہ ہم پہلے time period ہی بتائیں تو جو ہم formula ہم یہاں پہ کیا find کریں پہلے ہم frequency find کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ heading ڈال دیں گے for frequency ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیز ہیں جو ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ ہم نے پہلے کیا find کرنا ہے کیا find نہیں کرنا تو میں نے یہاں پہ heading ڈال دی ہے for frequency اور ہمیں پتا ہے کہ frequency کا جو formula ہے وہ کس کے ایک بول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے number of vibration upon time ٹھیک ہے تو number of vibration کتنی ہمیں پاس 50 ہے time کتنا ہے 5 ہے تو frequency کتنی آجے گی 5 10 50 ہوتے ہیں تو frequency ہمیں پاس آجے گی 10 hertz یہ ہمارے پاس آگئی ہے frequency اب ہم find کریں گے time period تو میں یہاں لکھ دوں گے 40 time period time period time period کا formula بھی محناب ہوتا ہے time period کیا ہوتا ہے time period frequency کا inverse ہوتا ہے مطلب یہ کہ time period equal ہے 1 upon f اور ابھی ابھی ہم نے f find کیا ہے اس کی values کو میں ہوتا کروں گے تو time آجے گا ہمارے پاس 1 upon 10 1 کو جب 10 سے divide کریں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا 0.1 ٹھیک ہے تو اس طریقے سے t equal ہو جائے گا 0.1 second کے اب ہمیں کیا find کرنا ہے اب ہمیں find کرنا ہے velocity تو velocity کا formula ہم نے لکھ لیتے ہیں پہل heading آئے گی for velocity for velocity ٹھیک ہے تو velocity equal ہے v equal f lambda کے v ہم نے ایسی ہی لکھا f ہمارے پاس کتنا given ہے ابھی ہم نے f find کیا تھا f ہمارے پاس 10 اور lambda ہمارے پاس given تھا 10 تو یہاں پہ کیا جائے گا f b ہمارے پاس 10 ہے اور lambda b ہمارے پاس 10 ہے تو 10 10 سے کتنا ہوتا ہے 100 ہوتا ہے اب velocity کا جو formula unit ہوتا ہے وہ ہوتا ہے meter per second لیکن یہاں پہ meter per second نہیں آئے گا centimeter per second آئے گا وہ کیوں آئے گا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور book میں بھی یہاں centimeter per second نہیں ہے اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو lambda ہے مطلب جو wavelength ہے وہ centimeter میں given تھی صحیح اور اب ہم نے جو ہے velocity فائنڈ کی ہے تو velocity کے اندر بھی ہم نے جو مطلب یہ جو length رکھی ہے وہ centimeter میں تھی اور اگر یہ meter میں ہوتی تو unit اس کا ہوتا ہے meter per second لیکن meter میں نہیں ہے centimeter میں ہے تو اس وجہ سے اس کا جو یہاں پہ unit ہے centimeter per second اور میں نے اس کو change کیوں نہیں کیا کیونکہ book میں بھی انہوں نے centimeter per second میں ہی answer دیا تھا اس وجہ سے میں نے اسے change نہیں کیا ٹھیک ہے تو اگر آپ کوئی مجھ سے پوچھے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں change کرنا ہے یا نہیں کرنا دیکھیں ہمیں اپنے تمام پروبلم میں ہی ہم ایسا unit میں change کرنا لیکن کچھ پروبلم ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ انہوں نے اس کو change نہیں کیا اگر پیپر میں ایسی کچھ condition ہوتی ایسا کوئی problem آتا ہے کہ ایسا unit میں change نہیں کرنا تو آپ کو hint دیں گے بقاعدہ بریکٹ میں لکھ دیں گے کہ آپ کو اس کا unit یہی رکھنا ہے یا آپ کو اس problem کا جو answer ہے وہ اس unit میں دینا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو confuse ہونے کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمیں کس طرح سے کون سے problem میں convert کرنا ہے کون سے میں نہیں بس آپ کو ایک بات یاد رکھنی کہ تمام problem ہم جتنی problem solve کریں ان کے جتنے بھی units ہم use کرتے ہم تمام SI units کے ہونے چاہیے اور اگر کوئی بھی جیسے یہ SI تو نہیں ہے تو ہمیں کیسے پاتا چلا کیونکہ میں نے بک answer دیکھا صحیح تو بک answer کے لیے ہم جو ہم idea کر ہمیں given تھی time period اس time given time time frequency velocity ہمیں بتا آنا تھا تو ہم نے frequency پہلے find کر لی ہے اس کا formula apply کیا frequency آئی تو ہم نے time period find کر لیا اور پھر velocity find کر لی تھی تو ہم نے یہا پہ velocity بھی find کر لی ہے اب ہم چلتے ہیں problem number 12.7 کی طرح تو یہاں پہ میں لکھ لیتی ہوں problem 12.7 اور ہم اس کا بنا لیتے ہیں data تو کیا لکھا ہے اس میں کہ 40 waves pass through a point on the surface of a pond in 2 seconds 40 waves 40 waves ہیں پون طلاب کے ایک point پہ سے دو سیکن میں ایک جسی طلاب آپ نے دیکھا ہوگا طلاب پہ کیا ہے دو سیکن میں 40 waves ایک پوائن سے گزر رہی ہیں کوئی بھی یہ point ہے تو اس پوائن سے 40 waves دو سیکن میں 3.5 میٹر پر سیکن جب اس کی ویلوسیٹی کتنی ہے 3.5 ہے ہم پاس پون ہے پون مطلب یہاں پہ کسی بھی پوائن پہ دو سیکن میں 40 waves گزر رہی ہیں ہم بتانا ہے کہ اس کی wavelength کتنی ہے اور جو ویلوسیٹی ہے وہ انہوں نے ہمیں given کر دی ہے تو چالیس waves گزر رہی ہیں تو یہ کیا چیز ہے waves مطلب vibrations ہیں تو یہ ہم لکھیں گے number of waves لکھ لیں number of vibration لکھ لیں تو وہ ہمارے پاس کتنی ہے وہ ہمارے پاس 40 تو میں یہاں لکھ لیتی ہوں number of vibration یا number of waves ٹھیک ہے مات کی ہے تو n ہمارے پاس یہاں given ہے 40 اور time نے ہمیں کتنا given کیا ہے in 2 seconds ایسا ہی تھا تو t equal ہے 2 seconds اور کیا given کیا ہے velocity ہمیں given ہے تو ہم یہاں لکھ دیں گے velocity velocity مطلب v ہمیں given ہے 3.5 meter per second اور انہیں ہمیں کہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو wavelength calculate کرنی ہے مطلب ہمیں lambda find کرنا تو یہاں پہ ہم لکھ لیں required اب دیکھیں یہاں پہ v given ہے lambda ہمیں find کرنا ہے اور lambda ہم یہاں formula check کریں تو یہاں پہ ایک is equal f lambda v given v given but frequency نہیں ہے تو ہم پہلے check کریں گے کیا ہم frequency find کر سکتے ہیں جو ہمیں values given ہیں ہاں پہ ہیڈنگ ڈال دیتی ہوں پور فریکنسی کہ پہلے ہم کیا فائنڈ کر رہے ہیں پہلے ہم فریکنسی فائنڈ کر رہے ہیں تو فریکنسی کا فرمولہ ہوتا ہے ان اپون ٹی لگ دیتی ہوں یا نمبر وائبریشن اپون ٹائم ٹھیک ہے تو ایسی ہے لکھا ان ہمارے پاس ہے فور ٹی ہمارے پاس ہے ٹو تو جب میں اس کو اس سے ڈیوائٹ کروں گی ٹو ماندر ٹو تو آن پھر ہمارے پاس کیا آئے گا ٹوئنٹی ہرڈز یہ ہمارے پاس آگئی ہے فریکنسی اب ہم کیا کریں گے جو فریکنسی ہمارے پاس آئی ہے اور ویلوسٹی ہمیں گیون ہے تو ہم اس کو فرمولہ نمبر ون میں رکھے ویب لیندھ فائنڈ کر لیں گے تب ہیڈنگ کے آ جائے گی فور ویب لیندھ مطلب ہم ہم کس کے لئے کام کر رہے ہیں وہ ہم لیمڈا کے لئے فائنڈ کام کر رہے ہیں تو وی ایکوال ہے ایف لیمڈا تو وی ہمیں کتنی کتنا گیون ہے وی ہمیں گیون ہے 3.5 ایف ہم نے ابھی ابھی فائنڈ کیا ہے ٹوئنٹی ہرڈز ہے اور لیمڈا ہمیں فائنڈ کرنا ہے تو لیمڈا کے ساتھ ٹوئنٹی ملٹیپٹا ہے وہاں جاکہ کیا ہو جائے گا اگر ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو 3.5 اپون ٹوئنٹی ایکوال لیمڈا ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا آنسر آتا ہے 3.5 اپون ٹوئنٹی 3.5 اپون ٹوئنٹی ایکوال 0.175 ٹھیک ہے تو آنسر کتنا آگئے 0.175 اور یہ لیندھ ہے تو یہ ہوتا ہے میٹر میں تو اس کی اس ویف کی جو ویف لیندھ ہے وہ آگئی ہے وہ کتنی ہے وہ ہے 0.175 میٹر تو یہ ہم نے پروبلم 12.7 بھی سولف کر لیا ہے اب ہم چلتے ہیں پروبلم 12.8 کی طرف اور یہ بات میں اپنے پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ پروبلم 12.8 ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو دیکھ لیتے ہیں بھائی کیا ایمپورٹنٹ ہے اس کے اندر تو اس میں کیا لکھا ہے کہ calculate the length of a second pendulum ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں length find کرنی ہے second pendulum کی taking g equal to 9.8 میٹر پر second square ہمیں g کی value کتنی لینی ہے 9.8 میٹر پر second square لینی ہے اور bracket میں کیا لکھا ہے bracket میں لکھا ہے کہ a second pendulum is a simple pendulum having a time period two seconds second pendulum is a simple pendulum جس کا time period two seconds ہوتا ہے یہ مطلب یہ بات یہ mcqs کی point of view سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ بار بار بھی آتی ہے کہ a second pendulum have a time period of a second کہ اس کا جو time period ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے تو second pendulum کا time period بھی second مطلب دو seconds ہی ہوتا ہے یہ بات ہمیں پتہ ہونے چاہیے یہ paper میں نہیں لکھی آئے گی اور نہ ہی یہ لکھائے گا کہ ہمیں 9.8 میٹر پر second square لینے بلکہ simple ایک اتنی سی لینڈ لکھے آتی ہے board میں calculate the length of a second pendulum بس اتنا سا آتا ہے تو بچے دیکھ کے یہ confused ہو جاتے ہیں کہ یہاں تو کچھ given ہی نہیں ہے تو ہم کیا لکھیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ تو اس میں اتنی سی ہی بات لکھے آتی ہے calculate the length of the second pendulum بس اور کچھ بھی نہیں باقی سب کچھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیونکہ length is second pendulum تو یہ understood سی بات ہے کہ t ہمارے پاس 2 seconds ہی ہوگا کیونکہ یہ بات ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ second pendulum کا time period 2 seconds ہوتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اس کی ڈیٹا کی طرف تو ہمارے پاس length ہمیں find کرنی ہے انہوں نے کہا کہ 9.8 لینا ہے تو میں لکھ دیتی ہوں یہاں پر کیا لکھ دیتی ہوں کہ لکھ دیتی ہمارے پاس ہے 2 seconds اور 0 نے ہمیں کہا ہے آپ کو لینا ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکوائر اور required ہمارے پاس کیا ہے required ہے ہمارے پاس length مطلب l تو اب ہم چلتے ہیں اس کو solution کی طرف formula کیا ہے اس کا t equal ہے 2 pi under root l upon g t ہمیں given ہے مطلب ہمیں پتہ ہے 2 ہمیں پتہ ہے pi کی پہلے بھی ہمیں یاد ہے کیا ہے 3.142 یا 22 upon 7 اور l ہمیں find کرنا ہے اور g بھی ہمیں given ہے تو اب ہم اس کو solve لیتے ہیں t کی جگہ 2 2 کی جگہ 2 ہے pi کی جگہ 3.142 آ گیا under root ایسی ہی لکھا l ہمیں find کرنا ہے اور g کی جگہ آ جائے گا 9.8 ٹھیک ہے اب ہم کیا کر لیتے ہیں اس کو 2 کی جگہ 2 ایسی ہی لکھا فیل حال میں نے اب آپ دیکھیں 2 جو ہے multiply 3.142 سے ہم اس کو multiply کر لیتے ہیں 2 multiply 3.142 equal ہے 6.284 2 sorry 6.284 4 اور یہ ہمارے پاس کیا ہے under root l upon 9.8 صحیح 2 ایسی ہی آیا ہے ان دونوں کو multiply کیا l upon 9.8 ایسی ہی لکھا اب ہم کیا کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہو رہی ہے 6.284 اس root سے multiply ہو رہا ہے تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا وہاں پہ کیا ہو جائے گا وہاں پہ کیا ہو جائے گا تو ہم کیا کر دیں گے اس کو یہاں پہ کیا کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا 2 upon 6.284 یہ کیا ہو جائے گا 2 upon 6.284 equal یہاں پہ کیا تھا یہاں پہ ہمارے پاس تھا l upon 9.8 اب ہم اس کو divide کر لیتے ہیں 2 divided by 6.284 equal 0.318 کتنا ہے 0.318 equal اور یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہے l upon 9.8 اب آپ دیکھیں ہمیں کیا فائنڈ کرنا ہے یہاں پہ ہمیں l فائنڈ کرنا ہے اس کے پر تو root لگا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں آپ کو root ختم کرنا ہوں گا اور root ختم کرنے کیلئے ہم کیا کرتے ہیں squaring on what side تو یہی کام ہم یہاں پہ بھی کریں گے تو یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں squaring on both side تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا دون ہو جائے گا squaring ہو جائے گی sorry یہ 9 تو یہ ہم نے یہاں پہ کیا کہ squaring on both side جہاں ہم نے کیا تو یہاں پہ بھی squaring آگئے پھر اس پہ بھی squaring کیا نیچے 9.8 تا ہمیں پتہ ہے کہ squaring سے root کیا ہو جاتا ہے cancel out ہو جاتا ہے تو ہم نے یہاں پہ کیا کر دیا ہے root کو squaring سے cancel out کر دیا پھر ہمیں کیا کروں گے 0.318 کا squaring لوں گی تو دیکھتے ہیں کیا آتا ہے تو جب میں نے 0.318 کا squaring لیا تو answer ہمارے پاس آیا ہے 0.101 اور root سے squaring کیونکہ cancel ہو چکا تھا تو یہاں پہ بچا L upon 9.8 اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں L find کرنا ہے 9.8 L کے ساتھ کیا ہو رہا ہے divide ہو رہا ہے تو وہاں دیکھیں کیا ہو جائے گا وہاں دیکھیں multiply ہو جائے گا تو ہم multiply کر لیتے ہیں دیکھیں کیا ہو جائے گا 0.101 کے ساتھ 9.8 کیا ہو جائے گا multiply LSE ہی آیا ہے اب ہم ان کو multiply کر لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کیا آتا ہے 0.01 multiply 9.8 equal ہمارے پاس کتنا آیا ہے 0.9 8 9 تو L ہمارے پاس آ گیا ہے 0. 9 8 9 9 9 ڈیسی اللہ 10 9 9 8 9 9 11 11 اگر پہلی ویلیو آپ کی ٹھیک آ رہی ہے تو آپ کا آنسہ ٹھیک ہے اور اگر دوسری یا تیسری ویلیو چینج آ رہی ہوتی تو اسے اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ تھوڑا بہت ایرر آ ہی جاتا ہے تو ہم نے کیا کر لیا ہے یہ ہم نے پروبلم نمبر 12.8 بھی سولف کر لیا ہے جو کہ ہمارا امپورٹنٹ پروبلم ہے اور یہ ہمارا چپٹر نمبر جو ہمارا چپٹر نمبر 12 ہے یہ اس کا ہمارا لاسٹ پروبلم تھا ہم نے چپٹر نمبر 12 کے پروبلم بھی سولف کر لیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے اگر آپ کو اس میں کوئی بھی کنفیوجن یا پروبلم ہو تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کارنلی آپ اسے سبسکرائب کر دیجئے اسے لائک کریں شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ